نجم سیٹھی کی چھٹی اور زکاہ اشرف کے پاکستان کے کٹ بورڈ کے چیئرمن کا عہدہ سمال لے سے قبل قائم مقام چیئرمن پاکستان کے کٹ بورڈ نے اپنا عہدہ سمال لیا ہے جی ہاں اس وقت پاکستان کے کٹ بورڈ کا کوئی بھی چیئرمن نہیں تھا نجم سیٹھی کی جو مینجمنٹ کمیٹی تھی اس کی جو مدت تھی وہ گزشتہ روز ختم ہو گئی تھی زکاہ اشرف کو آئندہ ہونے والے جو کورننگ بورڈ کا اجلاس ہے اس میں چیئرمن بننے کی منظوری دی جائے گی اس دوران قائم مقام چیئرمن پاکستان کے کٹ بورڈ بنایا گیا ہے جو کہ احمد شہزاد فاروق رانہ صاحب ہیں جنہیں بطور قائم مقام چیئرمن پاکستان کے کٹ بورڈ بنا دیئے گیا اور احمد شہزاد فاروق رانہ نے بطور قائم مقام چیئرمن پی سی بی چارج بھی سنبھال لیا ہے احمد شہزاد فاروق رانہ الیکشن اور نئے چیئرمن کی تائیناتی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام تر معاملات دیکھیں گے تمام تر انتظامی امور ہوں یا دیگر معاملات ہوں وہ تمام تر چیزیں احمد شہزاد فاروق رانہ صاحب دے گے اب مارچ میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے احمد شہزاد فاروق رانہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا الیکشن کمشتر تائینات کیا تھا اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ پاکستان کے کٹ بورڈ کے جو الیکشن ہے وہ انہوں نے کروانے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ڈیپٹی جو کمیشنر تھے الیکشن وہ بھی ان کی بھی دائیناتی کی تھی اس کے علاوہ پہ تریجنز اور ازلا کے اوپر زونلز کے اوپر جو الیکشن سے ان کا بھی اہنکاد ہوا تھا تو اب اس وقت مینجمیٹ کمیٹی کی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کے جو تمام عددران تھے وہ ختم ہو چکے اب اس وقت قائم مقام چیئرمن پی سی بی جو ہے وہ احمد شہزاد فاروق رانہ ہے اور پاکستان کے کٹ بورڈ کا جو اگلا گورننگ بورڈ کا اجلاس ہوگا اس اجلاس میں نئے چیئرمن کی منظور دی آئے گی اور غالب امکان یہی ہے کہ زکا اشرف جن کا پاکستان کے وزیراعظم پاکستان نے ان کے نام کی منظوری دی ہے بورڈ آف گورنرز میں اس میں زکا اشرف صاحب نئے چیئرمن کی طور پر سامنے آئیں گے